اعوذ باللہ امن الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ تاجم حصہ نصر کے سبق نمبر پانچ کو دیکھیں گے اکبری کی ہماکتیں اس کے مصنف ہیں مولوی نظیر احمد مولوی نظیر احمد کو شمس علم قور خان بہادر جیسے جو ہے وہ خطابات سے نوازہ گیا آپ بجنور میں پیدا ہوئے سرسید کی تحریک سے آپ متاثر ہوئے سرسید کے ساتھ شامل ہوئے ان کے اناثر خمسہ میں آپ شامل ہیں سرسید اردو عدب کے اناثر خمسہ کہا جاتا ہے سرسید اس میں شامل ہیں سرسید احمد خان ڈپٹی نظیر احمد مولانا محمد حسین ازاد الطاف حسین حالی اور ڈپٹی نظیر احمد ان کو جو ہے اردو عدب کے اناثر خمسہ ان کو کہا جاتا ہے الطاف حسین حالی سرسید احمد خان مولوی نظیر احمد محمد حسین ازاد ان کو جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ شامل جو ہے وہ کیا جاتا ہے یہ سرسید تحریک کے ستون تھے ڈپٹی نظیر احمد کو اردو عدب کا جو ہے وہ اولین ناول نگار تصور کیا جاتا ہے ان کا ناول مرات الاروس جو اٹھارہ سو انہتر میں شائع ہوا اردو کا پہلا جو ہے وہ ناول قرار دیا جاتا ہے سرسید احمد خان کے ناولوں میں جو ہے ان کے کردار جو ہیں وہ تمثیلی نویت کے ہیں اور اپنے اور اس میں بامسمی ہیں یعنی اپنے نام کے جو ہیں وہ اپنے نام کے جو ہے وہ مطابق ہی ان کو کردار دیے گئے ہیں دیے گئے ہوتے ہیں اب یہ اکبری کی ہماکتیں یہ جو سبق ہے اس کا میں آپ کو تعرف بیان کر لوں یہ سبق مولوی نظیر احمد کے ناول میرات الاروس سے مخوض ہے ناول ایک ایسے سندھ کو کہتے ہیں جس میں واقعات کہانی کردار مقالمے اور پلارٹ ہوتا ہے مولوی نظیر احمد نے یہ ناول شروع میں بچیوں کی تربیت کے لیے لکھا تھا یہ دو بہنوں اکبری اور اسغری کی کہانی ہے اکبری جو بڑی بہن ہے اپنی ناسمجی پھوڑ بن اور اپنی کمکلی کی وجہ سے اپنا گھر تباہ کر لیتی ہے جبکہ اسغری جو چھوٹی بہن ہے اپنی سمجھداری سلیکہ شوری اور اقل مندی سے اپنے گھر کو سنوار لیتی ہے زیر بحث سبق ناول کا وہ حصہ ہے جس میں اکبری ایک کٹنی کے ہاتھوں اپنا سارا زیور گمواہ لیتی ہے جو حجن کا بھیس بنا کر اس کی گلی میں آتی ہے ہنجی آئی اب ہم اس سبق کو دیکھتے ہیں اکبری مزاجدار بہو ایک خاصی بے وقوف اور پھوڑ لڑکی ہے جس کی شادی محمد آقل سے ہوئی اس نے ساس سسر سے لڑنے جگڑنے کے بعد روٹ کر اپنے خاون کے ساتھ اللہ گھر میں رہنا شروع کیا لیکن اس کی بعد انتظامی اور ناسمجی نے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا اس دوران میں وہ کٹنی کے ہتھے چڑ گئی اتفاق سے ان دنوں ایک کٹنی شہر میں وارت تھی اور ہر جگہ اس کا غلطہ محمد آقل نے بھی بی بی سے کہہ دیا تھا یہاں بی بی سے مراد ہے اپنی بیوی سے یعنی وہ مزاجدار بہو اکبری سے کہہ دیا تھا کہ کسی اجنبی عورت کو گھر میں مت آنے دینا ان دنوں ایک کٹنی آئی ہوئی ہے کئی گھروں کو لوٹ چکی ہے لیکن مزاجدار شدت سے بے وقوف تھی اس کی عادت تھی کہ ہر ایک سے جلد گھل مل جانا ایک دن وہی کٹنی حجن کا بھیس بنا اس گلی میں آئی یہ مقار حجن بے وقوف عورتوں کو پسلانے کے لیے طرح طرح کے تبرکات اور صدح قسم کی چیزیں اپنے پاس رکھا کرتی تھی تسبیح خاک شفا زمزمیاں مدینہ منورہ کی خجوریں کوہ تور کا سرما خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکرا اخیق الباہر اور مونگے کے دانے اور نادے علی پنچ سورہ اور بہت سی دعائیں گلی میں آ کر جو اس نے اپنی دکان کو لی تو وہ بہت سی لڑکیاں جمع ہو گئی مزاجدار نے بھی سنا ذلفن سے کہا گلی سے اٹھنے لگے تو حجن کو یہاں بلالانا ہم بھی تبرکات کی زیارت کریں گے ذلفن جاکڑی ہوئی اور حجن کو بلالائی مزاجدار نے بہت خاطرداری سے حجن کو پاس بٹایا اور سب چیزیں دیکھی سرما اور نادے علی دو چیزیں پسند کی حجن نے مزاجدار کو باتوں ہی باتوں میں تار لیا کہ یہ عورت جلد ڈھپ پر چڑھ جائے گی یہ عورت جلد ڈھپ پر چڑھ جائے گی ایک پیسے کا بہت سرما تول دی اور دو آنے کو نادے علی حوالے کی اور فیروزے کی ایک انگوٹی تبرک کے طور پر اپنے پاس سے مفت دے دی مزاجدار ریج گئی یعنی اس کی باتوں کی اسیر ہو گئی اس کے بعد حجن نے سمندر کا حال عرب کی کیفیت اور دل سے جوڑ کر دو چار باتیں ایسی کی کہ مزاجدار نے کمال شوق سے سنا اور اس کی طرف خاص التفات یعنی خاص محبت سے دیکھا حجن نے پوچھا کیوں بھی تمہارے کوئی بال بچہ نہیں مزاجدار نے آہ کھینچ کر کہا ہماری تقدیر ایسی کہا بیاہ نے پوچھا بیاہ کو کتنے برس ہوئے مزاجدار نے کہا ابھی برس روز نہیں ہوا یعنی ابھی ایک سال مکمل نہیں ہوا مزاجدار کی بے اقلی کب تو حجن کو یقین ہوا اور وہ دل میں کہنے لگی کہ اس نے تو اولاد کا نام سن کر ایسے آہ کھینچی جیسے برسوں کا امیدوار حجن نے کہا نا امیدی کی بات نہیں تمہارے تو اتنے بچے ہوں گے کہ تم سنبھال بھی نہ سکو گی البتہ بالفعل اکیلے گھر میں جی گھبراتا ہوگا میاں کا کیا حال ہے مزاجدار نے کہا ہمیشہ مجھ سے نا خوش رہا کرتے ہیں پہ گرز پہلی ہی ملاقات میں مزاجدار نے حجن کے ساتھ ایسی بے تقلف ہی کی کہ اپنا حال جز و قل اس سے کہہ دی اور حجن نے باتوں ہی باتوں میں تمام بیت معلوم کر لیا ایک پہر کامل حجن بیٹھی رہی رخصت ہونے لگی تو مزاجدار نے بہت منت کی کہ اچھی بھی حجن اب کب آؤ گی حجن نے کہا میری بھانجی مومگروں کے چھتے میں رہتی ہے اور بہت بیمار ہے اسی کے علاج کے واسطے میں آگرے سے ہائی ہوں اس کے دواموال جیسے فرصت کم ہوتی ہے مگر انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن تم کو دیکھ جایا کروں گی اگلے دن حجن پھر آ موجود ہوئی اور ایک ریشمی ازار بند لیتی آئی مزاجدار دور سے حجن کو آتے دیکھ کر خوش ہو گئی اور پوچھا یہ ازار بند کیسا ہے حجن نے کہا بکاؤ ہے یعنی میں بیچنے کے لیے لائی ہوں مزاجدار نے پوچھا کتنے کہا ہے حجن نے کہا چار آنے کا محلے میں ایک بیگم رہتی ہے اب غریب ہو گئی ہے اسباب بیچ بیچ کر گزر کرتی ہیں میں اکثر ان کے چیزیں بیچ دیا کرتی ہوں مزاجدار اتنا سستا ساربند دیکھ کر لوٹ ہو گئی یعنی اس پر فضا ہو گئی فوراں پیسے نکال حجن کے ہاتھ پر رکھ دی اور بہت گڑ گڑا کر کہا اچھی بھی جو چیز بکاؤ ہوا کرے پہلے مجھ کو دکھا دیا کرو حجن نے کہا بہت اچھا پہلے تم پیچھے اور یعنی پہلے تم ہو میرے لیے بعد میں کوئی اور اس کے بعد ادھر ادھر کی باتیں ہوا کی چلتے ہوئے حجن نے ایک بٹوہ نکالنا اس میں کپڑے اور کاغذ کی کئی تہوں میں تھوڑی لونگیں تھی ان میں سے دو لونگیں حجن نے مزاجدار کو دی اور کہا کہ دنیا میں ملاقات اور محبت اس واسطے ہوا کرتی ہے کہ ایک دوسرے کو فائدہ ہو یہ دو لونگیں میں تم کو دیتی ہوں ایک تو تم اپنی چوٹی میں باندھ لو دوسری بہتر تھا کہ تمہارے میاں کی پگڑی میں رہتی پر تمہارے میاں شاید شبہ کریں خیر تقیئے میں سیدھو اور ان کا اثر آج ہی دیکھ لینا لیکن احتیاط کرنا کہ پاک صاف جگہ میں رہے ہیں اور اپنے قد کے برابر ایک کلاوہ مجھ کو ناپ دو کلاوہ مطلب دھاگا میں تم کو ایک گنڈا بنوانا دوں گی میں جب حج کو گئی تھی تو اسی جہاز میں ایک بھپال کی بیگم بھی سوار تھی شاید تم نے ان کا نام بھی سنا ہو بلکی اس جہانی بیگم سب کچھ خدا نے ان کو دے رکھا تھا دولت کی کچھ انتہات نہ تھی نوکر چاکر لونڈی غلام پال کی نال کی سبھی کچھ تھا ایک تو اولاد کی طرف سے رنجیدہ رہا کرتی تھی کوئی بچہ نہ تھا دوسرے نواب صاحب کو ان کی طرف مطلق التفات نہ تھا شاید اولاد نہ ہونے کے سبب محبت نہ کرتے ہوں ورنہ بیگم صورت میں چندے آفتاب چندے مہتاب اور حسن دولت پر مزا جیسا سادہ کے ہم ایسے جیسے نہ چیزوں کو برابر بٹھانا اور پوچھنا بیگم کو فقیروں پر پرلے درجے کا آئے تکات تھا ایک دفعہ سنا ان کے تین کوس پر کوئی کامل وارد ہے اندھیری رات میں گھر سے پیادہ پاؤن کے پاس گئیں اور پہر تکات باندے کھڑی رہیں فقیروں کے نام کے گربان جائیے ایک مرتبہ جو شاہ صاحب نے آنکھ اٹھا کر دیکھا فرمایا کہ جا مائی رات کو حکم ملے گا بیگم کو خواب میں بشارت ہوئی کہ حج کو جا اور مراد کا موتی سمندر سے نکالا صبح کو اٹھ کر حج کی تیاریاں ہونے لگی پانچ سو مسکین بیگم نے آپ کرایا دے جہاز پر سوار کراے ان میں سے ایک میں بھی تھی ہر وقت کا پاس رہنا بیگم صاحبہ الہی دونوں جہاں میں سرخرو دونوں جہاں میں خور سرخ مجھ پر مہربانی کرنے لگی اور سہیلی کہا کرتی تھی دن برس دس برس تک برابر جہاز پانی میں چلا گیارویں دن دس دن تک جہاز برابر پانی میں چلا گیارویں دن بیچ سمندر کے ایک پہاڑ دکھائی دیا نا خدا یعنی ملاح نے کہا کہ کوئی حبشہ یہی ہے یہ ایک بڑا قامل فقیر اس پر رہتا ہے جو گیا با مراد آیا بیگم صاحب نے نا خدا سے کہا کہ کسی طرح مجھ کو اس پہاڑ پہنچا ہو نا خدا نے کہا حضور جہاز تو پہاڑ تک نہیں پہنچ سکتا البتہ اگر آپ ارشاد کریں تو جہاز کو لنگر کریں یعنی جہاز کو یہی روک دیا جائیں اور آپ کو ایک کشتی میں بٹا کر لے چلیں بیگم نے کہا خیر یہ صحیح پانچ عورتیں بیگم کے ساتھ کوئے حبشہ پر گئی تھی ایک میں اور چار اور پہاڑ پر پہنچے تو عجیب طرح کی خوش بھو مہک رہی تھی چلتے چلتے شاہ صاحب تک پہنچے ہو کا عالم تھا یعنی وہاں مکمل سناٹہ تھا نہ آدمی نہ آدم ذات ہم تنہا شاہ صاحب ایک گار میں رہتے تھے کیسی نورانی شکل تھی جیسے فرشتہ ہم کو دعا دی بیگم کو بارہ لونگے دی اور کچھ پڑھ کر دم کر دیا مجھ سے کہا چلی جا آگرے اور دلی میں لوگوں کے کام بنا بیٹی ان بارہ لونگوں میں سے دو لونگیں یہ ہیں ہم سب حج کر کے لوٹے تو نواب صاحب یا تو بیگم کی بات نہ پوچھتے تھے یا یہ نوبت ہوئی کہ ایک مہینے آگے سے بمبئی میں آ کر بیگم کو لینے کو پڑے تھے جو ہی بیگم دے جہاز پر سے پاؤں تارا نواب صاحب نے اپنا سر بیگم کے قدموں میں رکھا رو رو کر خطا معاف کرائی چھ برس میں بپال میں حج سے واپس آ کر ٹہری فقیر کی دعا کی برکت سے لگا تار کہا شاہ صاحب نے مجھ کو دلی آگرے کی خدمت سپورٹ کی ہے مجھ کو وہاں جانا ضرور ہے یہ سن کر بیگم نے چارونہ چار مجھ کو رخصت کیا مزاج یہ سن کر مجھ کو مجھ کو رخصت دیا دو لونگیں ان کے ساتھ دو ورک کی حقائطیں دلچسپ مزاج دار دل و جان سے معتقد ہو گئیں حجن تو دو لونگیں دیکھ کر رخصت ہوئی مزاج دار بہو نے غسل کر کپڑے بدل خوشبو لگا ایک لونگ بسم اللہ کر کے اپنی چوٹی میں باندھی اور میاں کے پلنگ کے چادر اور تکیوں کے غلاف بدروں نے ایک لونگ کسی تکیے میں رکھ دی محمد آقل جو گھر آیا بی بی کو دیکھا صاف ستری پلنگ کی چادر بے کا ہے بدلی ہوئی خوش ہوا التفات کے ساتھ باتیں کرنے لگا مزاج دار نے کہا دیکھو ہم نے آج ایک چیز مول لی ہے یہ کہہ کر آزار بند دکھایا محمد آقل نے کہا کتنے کو لیا ہے مزاج دار نے کہا تم مانکو یعنی تم مندازہ لگاؤ کتنے کا ہے وہ آزار بند خاص لاہور کا بنا ہوا نہائے تمدہ چوڑا چکلا کلابتو کی لچے دار ہڑیں محمد آقل نے کہا دو روپیسے کسی طرح کم نہیں مزاج دار چار آنے کو لیا ہے محمد آقل سچ کو ہو مزاج دار تمہارے سر کی قسم چار ہی آنے کو لیا ہے محمد آقل بہت سستا ہے کہاں سے من گیا مزاج دار ایک حجن بڑی نیک بختہ بہت دنوں سے گلی میں آیا کرتی ہے کسی بیگم کا ہے بیشنے کو لائی تھی یہ کہہ کر سرما نادے علی فیروزے کی انگوٹی بھی مزاج دار نے دکھائی تمہ ایسی چیز ہے کہ بڑا سیانہ آدمی بھی دھوکہ کہا جاتا ہے جنگلی جانور مینا توتا لال بلبل آدمی کی شکل سے بھاگتے ہیں لیکن دانے کی تمہ سے جال میں پھنس جاتے ہیں اور زندگی پر کفص میں قید رہتے ہیں اسی طرح محمد آقل اپنا فائدہ دیکھ کر خوش ہو اور جب مزاج دار نے کہا کہ وہ حجن بیگم کا تمام اصباب جب بکنے کو نکلے گا میرے پاس لانے کا وعدہ کر گئی ہے تو محمد آقل نے کہا ضرور دیکھنا چاہی ہے گزری ہوئی محمد آقل سے جو آج ایسی باتیں ہوئیں لونگوں پر مزاج دار کا اعتقاد جم گیا اگلے دن زلفن کو بیج حجن کو بلوایا اور آج مزاج دار بیٹی بنی اور حجن کو ماہ بنایا اب رات کے وقت محمد آقل سے پھر حجن کا ذکر آیا محمد آقل نے کہا دیکھو ہوشیار رہنا اس بیس میں کٹنیاں اور ٹھکنیاں ہوا کرتی ہیں لیکن تمہ نے خود محمد آقل کی حجن کے آنے کی ممانت کرتا اور سب چیزیں اس کی پھروا دیتا یعنی واپس کروا دیتا مزاج دار کو اتنی عقل کہاں تھی کہ اس تہہ کو سمجھ دی کئی دن کے بعد مزاج دار نے حجن سے پوچھا کیوں بھی آج کل بیگم کا کوئی سامان نہیں لاتی حجن نے جان لیا کہ اس کو اچھی چارٹ لگ گئی ہے یعنی اس کو عادت تو ہو گئی ہے کہا تمہارے ڈبکی کوئی چیز نکلے تو لاؤں دو چار دن کے بعد جھوٹے موٹیوں کی ایک جوڑی لائی اور کہا لو بھی خود بیگم کی نت کے موٹی ہیں نہیں معلوم ہزار کی جوڑی ہے یا پانسو کی پننامل جہری کی دکان پر میں نے دکھائی میں نے دکھائی تھی لٹو ہو گیا وہ سو روپے زبر دو سو روپے زبردستی میرے پلے باندیتا تھا میں بیگم سے پچاس روپے ملائی ہوں تم لے لو پھر ایسا مال نہ ملے گا مزاجدار نے کہا پچاس روپے نکت تو میرے پاس نہیں ہجن نے کہا کیا ہوا بیٹی پہنچیاں بیچ کر لے لو نہیں تو آج یہ موٹی بھی چاہیں گے ہجن نے ایسے ڈھب سے کہا کہ مزاجدار فوراں زیور کا صندوقچہ اٹھا لائی اور ہجن کو پہنچیاں نکال نکال حوالے کر دی ہجن نے مزاجدار کا زیور دیکھ کر کہا ملے گاجر کی طرح ڈال رکھا ہے بیٹی دھگدگی یا گلے کا زیور ہوتا ہے دھگدگی میں ڈورہ ڈلواؤ بالی پتے گلو بند بازو بند میلے چکٹ ہو گئے ہیں میل سونے کو کھائے جاتا ہے ان کو اجلواؤ نزاجدار نے کہا کون ڈورہ ڈلوائے اور کون اجلواؤ کر لے ان سے کہتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے فرصت نہیں ہجن نے کہا بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے لو موتی رہنے دو میں ابھی ڈورہ ڈلواؤ دوں اور جو زیور میلہ ہے نکال دوں میں ابھی نکال دوں میں ابھی اجلواؤ دوں مزاجدار نے سب زیور حوالے کیا ہجن نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو سنار کے پاس بیٹھی رہی گی میں پٹوے سے ڈورے ڈلواؤں گی مزاجدار نے کہا اچھا یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو ہجن نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو ہجن نے زیور لیا زلفن ساتھ ہوئی گلی سے باہر نکلی ہجن نے رمال کھولا اور زلفن نے کہا لاؤ اجلوانے کی علاق کرنے اور دورہ ڈلوانے کی علاق زیور کولا کرتے کرتے ہجن بولی ای ناک کی کیل کیا ہوئی زلفن نے کہا اسی میں ہوگی ذرا بھرکی تو چیز ہے اسی پوٹلی میں دیکھو پھر ہجن آپ ہی آپ بولی اہے پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی پر رکھی رہ گئی زلفن دوڑ جا کر جلدی سے لیا زلفن بھاگی بھاگی آئی اور دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈھکنے پر رہ گئی ہے ہجن نے مانگی ہے جلدی دو ہجن نے گلی کے نکڑ پر دینہ بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے یہ کہنا تھا کہ مزاجدار کا ماتھا ٹھنکا ذلفن سے کہا باولی ہوئی ہے کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو انہیں دیکھی ہری کمبخت دوڑ دیکھ تو ہجن کہیں چلی نہ جائے ہجن اُلٹے پاؤں دوڑی ہجن کو ذلفن اُلٹے پاؤں دوڑی ہجن کو ادھر ادھر دیکھا کہیں پتہ نہ تھا مزاجدار سے آکر کا بھی ہجن کا تو کہیں پتہ نہیں میں بزار تک دیکھا اتنی دن میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی یہ سن کر مزاج در سر پیٹنے لگی ہائی میں لٹ گئی ہائی میں لٹ گئی ارے لوگو خدا کے لئے دوڑیوں مومگروں کے چھتے تک لوگ دوڑے وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہتی مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی چار دن سے مکان چھوڑ چلی گئی اب کیا ہو سکتا تھا محمد عقل نے آ کر سنا سر پیٹنے لگے اور بیوی سے کہا اری تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی میں تو تجھ سے میں تو تجھ کو پہلے سے جانتا مزاج در نے کہا چل دور ہو اب باتیں بنانے کہلا ہوا ہے ازار بند دیکھ کر تو نے مجھ سے کہا تھا بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا غرض خوب مزے کی لڑائی ہوئی دونوں میاں بی بی میں ہوئی تمام محلہ جمع ہو گیا بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجنہ کنچنی کی گلی میں احمد خمبخش خان کی بی بی کا تمام زیوری سینے سے ٹھک لیا کہ ایک فقیر سے دونہ کرا دوں گی روئی کے کٹلے میں میاں مسیطہ کی بیٹی سے ایسی محبت پڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لی گئی غرض زیور تو گیا گزرا ہوا باتیں بہت سی رہ گئیں برطن چوری جا چکے تھے زیور جو غارت ہوا ہزاروں روپے کے موٹیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو تین پیسے کی تھی تھانے میں اطلاع ہوئی لوگوں نے بطور خود بہت رونہ حجن کا سراغ نہ ملا پر نہ ملا اکبری کو اکبری کو جہیز میں کپڑے ملے تھے ان کے حال سنیئے جب تک ساس کے ساتھ رہی ساس دس میں دن نکال کر دوپ دے دیا کرتی تھی شروع برسات میں الگ ہو کر رہی کپڑوں کا سندوق جس کو اٹھڑی میں جس طرح رکھا گیا تھا ان تمام برسات گزر گئے اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا وہیں اسی طرح رکھا رہا جاڑے کی آمد میں دولائی کی ضرورتویت و سندوق کو لگیا بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ گئے تھی جوہوں نے کٹ کٹ کر بگارے ڈال دیئے تھے کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا اکبری کا جتنا حال تم نے پڑھا تم نے پڑھا اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لارڈ پیارنے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہونر سیکھا نہ کچھ اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لارڈ پیارنے زندگی بھر کیسی مسئیبت میں رکھا لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا نہ کچھ اس کے مزاج کی اصلاح ہوئی جب اکبری نے ساتھ سے جدہ ہو کر الگ گھر کیا برتن بھانڈا کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا چونکہ خانہ داری کا سنیکہ نہیں رکھتی تھی چند روز میں تمام مالوں اس باب خاک میں ملا دیا اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گیا اگر محمد آقل بھی اس کی طرح کا احمق اور بدمزاج ہوتا تو شاید ایک لوسے سے خطہ تعلق ہو چاہتا لیکن محمد آقل نے ہمیشہ اکل و شرافت کو برتا ہم اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھونا چاہیں تو ایسی تین چار کتابیں بنیں مگر اکبری کی حالات پڑھنے سے کبھی تو حصہ آتا ہے کبھی طبیعت کرتی ہے اس سے اس سے اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں جاتا چاہتا ہم جی عزیز طالبہ تب اس کے مشکی سوالات دیکھیں مختصر جواب دیجئے اکبری نے اکبری کو پھانسنے کے لئے اسے کن کن تبرکات کی زیارت کرائی اور اکبری نے یہ کن دو چیزوں کو پسند کیا اکبری نے اس کو نادے علی پنسورہ کوہ تور کا سرما خانہ کعبہ کے غلاف کا ٹکڑا کی کل بہر اور مونگے کے دانوں کی زیارت کرائی اکبری نے دور میں خریدا تو محمد آقل نے تو محمد آقل نے اس کی کس طرح حوصلہ فضائی کیوں کی محمد آقل نے اس کو کہا کہ ایسی اور بھی چیزیں ملیں تو وہ لے لیا کرو یہ تو بہت اچھا ہے کٹنی نے اکبری سے اس کا سارا زبر کس بہانے سے ہتھیا لیا اس کے اس کو اجلوانے اور دورے ڈلوانے کے حوالے سے کٹنی نے اکبری کے علاوہ اور کس کس کو اپنے جال میں پنسانے کی کوشش کی میاں خدا بکس کی بی بی اور میاں مسیطہ کے بیٹی کو اپنے جال میں پنسایا اکبری نے اپنے جہیز میں اپنے جہیز کے کپڑوں کا ستیاں ناس کی اس طرح کیا ان کو دھوک نہ دلائی اور وہ برسات میں اسی طرح صندوق میں پڑے رہے جس سے جو ہے وہ ان کو دیمک چاٹ گئی اور چوہوں نے ان کو بھگارے ڈال دیئے کٹنی نے اکبری کی اکبری کو بھپال کی بیگم کا جو خود ساختہ واقعہ سنائے اسے اپنے الفاظ میں بیان کیجئے یہ بیٹا بکایا جتنا بھی اس کا مشکی کام ہے وہ سب آپ لوگوں نے خود سے کرنا ہے آگے یہ مطابقت دیکھیں مطابقت کے معنی ہے مطابق ہونا موافق ہونا یا برابر ہونا لیکن قوائد کی روح سے فیل کی اپنے فائل اور مفہول کے ساتھ صفت کی اپنے موصوف کے ساتھ علامت اضافت کا کہ کی اپنے مضافت کے ساتھ نصبت کے بدلنے کو مطابقت کہتے ہیں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ فیل اپنے فائل اور مفہول کے ساتھ صفت اپنے موصوف کے ساتھ علامت اضافت اپنے مضاف کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے ماں چلی گئی بیٹا چلا گیا ماں اور بیٹا دونوں چلے گئی علم انسان کا درجہ بڑھاتا ہے علم اور نیک چلن انسان کا درجہ بڑھاتا ہے لڑکی نے پانی پیا لڑکے نے کہانی پڑھی وغیرہ جی عزیز طالبہ دیس سبق میں سے آپ کو کچھ سمجھنا ہی تو آپ لیکچر کی دوران مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ